صلات و السلام علیہ الرسولِ الگریم علیہ وآلہ وسقاوی اتبائیم نیائیتی واجب الاترام قائدینِ گرامی بالخصوص آج کی اس تقریب میں ہمیں ازاز بخشنے والے سفیرِ تاجکستان ان کے ہمراہ ان کے ڈپٹی چیف سفیرِ تاجکستان بہت خوبصورت اردو بولتے ہیں عزت محب شریف زادہ یوسف طائر عزت محب صادق جان جو ڈپٹی ہیڈ ہیں اور اسی طرح اسلامی جمہوریہ ایران کی عزت محب سفیر کی نمائندگی کرنے والے عزت محب عبد الرحیم متحری صحاب برادر اسلامی ملک افغانستان کی نمائندگی کرنے والے عزت محب صادق اللہ احمدی عزت محب زبی اللہ انور اور سٹیج پہ تشریف ارما ہمارے سینئر قائدین جناب سردار محمد یعقوب خان صاحب جو سابق ہمارے صدر بھی ہیں وزیراعظم بھی ہیں اور ہمارے سینئر سیاستدان ہیں عزت محب جناب شاہ غلام قادر صاحب صابق صفیقر اور صدر مسلم لیگ حضار جمہور کشمیر وزیراعظم صاحب نے رات فرمایا کہ وہ اس تقریب میں ان کی نمائندگی بھی کریں گے تو اس وقت جو ہے ان کے نمائندے کی حصیت سے یہ تقریب فرما ہے اور صفیقر عزت جمہور کشمیر قانون صاحب اسمبلی عزت ماب چودری لطیف اکبر صاحب دیگر قائدین اور ظلماء خواتین و حضرات ہم آپ سب کے تہدل سے ممنون ہیں ہمارے قائدینِ حریت ہیں انٹیلیکشلز ہیں سکالرز ہیں علماء ہیں جو ریاست کے تینوں حصوں سے اور یہ عزاس امیر قبیر کی تعلیمات و نسبت کو ہے کہ الحمدللہ پوری ریاست کی نمائندگی اس وقت یہاں پر وجود ہے مقبضہ کشمیر ازاد کشمیر گلگل پلدستان اور پاکستان میں پھیلے ہوئے ماجرین اور یہ حوالہ ہیں نہ صرف کشمیر کی وعدت کا بلکہ امت کی وعدت کا بھی ایک حوالہ ہے تاریخی حوالہ ہے اس وقت پاکستان کی نمائندگی ہے اور ایران کی نمائندگی ہے فانستان کی نمائندگی ہے اور سنٹرل ایشیا کی نمائندگی کرتے ہوئے تاجکستان کے ہمارے عزت مواب سفرہ یہاں پر وجود ہیں تو ہم ان سب ممانوں کو تیہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کا خیر مقدم کرتے ہیں پہلے بھی ازارے تشکر کر چکے ہمارے سٹرس کے چیئرمین سید نصیر حمدانی اور ان کی ساری ٹیم قاضی شاید امید اور سارے ہمارے عباب جنہوں نے دن رات ایک کر کے اس پروام کو کامیاب بنایا ان سب کا شکریہ اس میں جو تاون ہمارے یہاں کی جو کشویر آفس کی ایڈمیسٹیشن ہے لیبریشن سیل ہے ہمارے حکومت کے دیگر جو ذمہ داران ہیں وزیراعظم صاحب ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس پروام کو کامیاب کرنے کے لیے برپور اور یوں یہ کنفرنس ایک لحاظ سے اس کے اوپر ویسے تو ہمارا جو ٹرسٹ ہے وہ سیمینار پروام کرتا ہی رہتا ہے لیکن اس میں جو گورنمنٹ نے اس میں سٹرسٹ کی ہے آج اس کے ایڈکوائٹر کیم پرافیس میں اس کنفرنس کا انتاعت یہ ایک بہت ہی خوش آئین پیغام ہے انشاءاللہ جو آگے جو اس دیگر مرائل ہیں اس مشن کی تکمیل کے حوالے سے ان میں ایک سنگمید انشاءاللہ ثابت ہوگا بہت تفصیل سے یہاں پر ایداریں خیال ہو چکا ہے اور یہ جو اعلامیہ ہے اس میں تقریباً وہ ساری تجاویز اور نقاط آگے ہیں جن کا ایدار یہاں پر کیا گیا ہے میں تفصیلی اعلامیہ پڑھنے کی بجائے صرف نقاط پر پجو رکھوں گا مرکوز کروں گا اس میں کشمیر پاکستان اور برادر اسلامی مالک کے سیاسی دومہ علماء مشاہد سکالر سفرہ ان سب کا خیر مکنم کیا گیا ہے اس اعلامیہ کے اندر اور پھر امیر کبیر کی ان خدمات کو اس کنفرنس کی مساطت سے خراج تحسین پیش کیا گیا ہے جو انہوں نے ملت اسلامیہ کشمیر کی تہذیبی اسلامی بقا اور تشخص کے لیے اور ان کو خود کفیل بنانے کے لیے جو اتمام کیا ہے اس پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اسی طرح اس عمر پر تشویش کا ایدار کیا گیا ہے کہ وہ کشمیر جو اسلامی تہذیب و تمدن کا گوارہ تھا اور جس میں بنیادی کردار امیر کبیر کا تھا آج اس کشمیر کی تہذیب تشخص اور اس کا وجود دعو پر لگا ہوا ہے نرندر مودی کی انتعا پر سندانہ حکومت نے جو اقدامات کیا ہے اس میں ان دفعات کا خاتمہ اور ساری جو ہماری اسلامی اور تہذیبی علامات ہیں ان کو تحلیل کیا جا رہا ہے اور اس میں ان کا حدف جو ہے وہ خانکہ معلہ بھی ہے جس کی نسبت امیر کبیر سے جو فرصروں نے جاری کی ہے کشمیر اور ہندوستان میں مساجد اور اسلامی جو جو اثار ہیں ان کو مٹانے کی اس میں وہ بھی شامل ہیں اس پر تشویش کا ایدار کیا گیا ہے اور یہ جو سارا جنگ و جدل کا محول ہے اس کا جو سبب ہے مسئلہ کشمیر جس پر اقوام مدیدہ کی قراردادیں ہیں جس کو ہندوستان نے بھی تصریم کر رکھا ہے بین الاقوامی برادری نے بھی تصریم کر رکھا ہے اس پر اس کانفرنس کی طرف سے عالمی برادری سے اقوام مدیدہ سے OIC سے اور بین الاقوامی جملہ اداروں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہندوستان کے ان اضائم کے تدارک کے لیے کشمیر کے مسلم تشخص کے تحفظ کے لیے وہ اپنے کردار ادا کریں اور اس مسئلے کو اجڑ سے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کشمیریوں کو وہ حق ملے جس کا وعدہ اقوام مدیدہ کی قراردادوں میں کیا گیا تھا آکے خدا رہادیت اس کا اتمام ہو اور اس میں بین الاقوامی برادری اپنا کردار ادا کرے اس میں پھر اگلے پائنٹ پر اس وقت جو ہمارے قائدین ہیں جناب یاسین ملک صاحب جناب شبیر منت شاہ صاحب اور جناب مسرط عالم صاحب ڈاکٹر قاسم فقتو صاحب ڈاکٹر عبدالعمیت فیاض صاحب انسانی حقوق کے مایاناز ترجمان جناب خرم پرویز صاحب مہترمہ بہین آسیا اندرابی صاحبہ اور ان کے ساتھ بارہ تیرہ دگر خواتین بھی اس وقت مقید ہیں اور اسی طرح سے ہزاروں ہمارے جو حریت پسند ہے جالی مقدمات پر اس وقت جو ہے وہ موت کی کارلکورتریوں میں اپنے انجام کے منتظر ہیں تو یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ جالی مقدمات ختم کیا جائیں اور پھل فور ان کی رہائی کا حتمام کیا جائے اور جو وہاں پر پابنیاں ہیں بے پناہ وہاں پر کالکوانین ہیں ان کو ختم کیا جائے کانفرنس فلسطین کے اپنے بھائیوں کے ساتھ غزہ کے مظلوموں کے ساتھ بھی ازاری اجیتی کرتی ہے اور ازرائیلی ریاستی دہشتگردی کی شدید طور پر مضمت کرتی ہے اور اقوام مطیدہ اوائی سی عالمی برادری سے مطالبہ کرتی ہے کہ اہل فلسطین سے جو وعدہ کیا گیا ہے حقیق خدرادیت کا اور عداد فلسطین ریاست کا اس کا وعدہ جو ہے وہ پورا کیا جائے اور ازرائیل پر سفارتی معاشی ہر اعتبار سے ایسے دباؤں کا اعتمام کیا جائے تاکہ وہ فوری طور پر جنگ بندی کرے ریاستی جبر اور تشدد جو ہے اس کو ختم کرے اور بالاخر فلسطینی اپنی ازادی کی منظر سے ہم کنار ہوں اس سلسلے میں اوائی سی سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایران کی طرح جو مسلم ممالک ہیں ایران افغانستان اور اس میں پاکستان بھی الحمدللہ سرفرست ہے کہ جس کے کوئی سفارتی تجارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں اسی طرح سے باقی جو مسلم دنیا ہے اس سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کریں کم از کم جنوبی افریقہ دیکھئے وہ ایک عیسائی ملک ہے اس نے جس طرح سے فلسطین کا مقدمہ لڑا ہے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات منکتے کیا ہیں تو اس کی تقلید میں اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان تعلقات کے انکتاہ کا اتمام کیا جائے اور پھر کانفرنس جو ہے وہ یہ اس کا جو اس وقت دنیا میں ایک اسلام فوبیا وہ مغربی دنیا میں ہے اور خاص طور پر ہندوستان میں اس وقت اس کے ایک بڑی لیار موجود ہے جس کا خصیص طور پر نشانہ ہے مسلمان ہیں اور دوسری اقلیات بھی ہیں اس کا نوٹس لینے کا ہم جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہاں پر تو انہیں قرآن اور سنت کے واقعات ہوتے ہیں اور اس کے مسلمانوں کی جو شاعر ہیں اس کے تحفظ کا اتمام کیا جائے کانفرنس مسلم قائدین حکمرانوں سے اور عوام سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی دائروں میں امیر کبیر کی جو تعلیمات ہیں اور ان کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ قرآن اور سنت کو اپنی زندگی کا مہور بنایا جائے انفرادی اور اجتماعی دائروں میں اور امن اور بائیچارے کو فروت دیا جائے کانفرنس صدر اسلامی جمہوریہ ایران سید ابراہیم رئیسی حضیر خرجہ اور ان کے جو ہمسفر قائدین کی شہادت پر بھی دلی طور پر ادارے افسوس کرتی ہے اور اسے نہ صرف ایران بلکہ امت کا ایک عظیم دقصان قرار دیتی ہے اور شوہدہ کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہے اللہ تعالیٰ انہیں علیہ ایران کو متبادل نعم البدل عطا فرمائے کانفرنس بارہ اکتوبر کے دن کو تجویز کرتی ہے کہ پاکستان اور ازاد کشمیر میں جائے گی کانفرنس شاہ حمدان چیر جو سردار یعقوب صاحب کے دور حکومت میں قائم کی گئی تھی اس وقت غیر فعال ہے اس کی فعالیت کا مطالبہ کرتی ہے اور امیر قبیر کے حوالے سے مدفر آباد میں ایک یادگار اور کلچرل سنٹر کے قیم کا مطالبہ کرتی ہے جو کہ ان کی تعلیمات کا فروغ ان کی تعلیمات فروغ کا ذریعہ بنے اور اسی طرح سے جو آزاد کشمیر کی جامعات ہیں ان میں سے کسی جامعہ کو اور شہرام کو پاکستان اور آزاد کشمیر میں ان کے نام سے منصوب کرنے کا مطالبہ کرتی ہے کانفرنس اسلام آباد مدفر آباد دوشمبے کلاب جو کہ امیر قبیر کا قسمہ ہے اس کے درمیان جو ہے بس سروس کے تمام کا مطالبہ کرتی ہے اور دوشمبے اور اسلام آباد کے درمیان جو فلائٹس کا سلسلہ منکتے ہو گیا تھا جس کے بارے میں سفیر صاحب نے خوشکبری سنائی ہے کہ یہ جلدی بھال ہونے والا ہے تو اس کا مطالبہ کرتی ہے کیا اس سے آپ کا اتفاق ہے آپ ادرات کا بہت شکریہ و آخر دوانہ آنے ہندوڑی لائے بہت شکریہ